مطروں بہت بہت شفاقت ہے آج کے ہمارے خاص کارکرم میں آپ کے سامنے ہی ہاتھ ہے اور ہم اس ہاتھ میں آج دیکھیں گے کہ آپ کے کال سرپدوش کو ہم کیسے سمجھیں اگر آپ کے پاس کھونڈی نہیں ہے آپ کے پاس ڈیٹ آؤ بڑھتے نہیں ہے یا پھر ایکوریٹ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے تو ایسی استطیوں کے اندر ہم کال سرپدوش کو کیسے سمجھیں ہاتھ میں اس سے پہلے ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ کیا کال سرپدوش کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یا کتنا خطرناک ہوتا ہے اور اگر وہاں واسطوں میں خراب ہوتا ہے تو اس کے پھر اپائی کیا ہوتا ہے کیا نیدان ہوتا ہے آج ہم کلیر اس ویڈیوز کے اندرس کو سمجھنے والے ہیں آگے مڑے اس سے پہلے ایک نیوزن ہو رہے گا اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ کے ساتھ پریس کر لیں بہت ایزی وی میں آپ کو سمجھاؤں گا کیونکہ جنم کنڈی جا ہمارا پاس ہوتی ہے تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ مان لو یہ ہمارا ہورسکوپ ہے اور یہ ہماری کنڈلی بنی بھی ہے اور اس کنڈلی میں ساتھ یہ ہمارے بارہ گھر ہوتے ہیں مان لو کہ راہو ہمارا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور کیتو ہمارا یہاں پر بیٹھیا تو اس کے بیچ جتنے بھی گرہ آتے ہیں وہ کال سرپدوش ہو جائے گا اگر اس سیڈ میں بیٹھیں اس سیڈ میں آئیں گے ایک سارے گرہ تب بھی اور اگر اس سیڈ میں آئیں گے تب بھی لیکن اگر کنڈلی نہیں ہے تو ایسی استطیق میں کیسے سمجھا جائے جب بھی کال سرپدوش آپ کی کنڈلی میں ہو یا کنڈلی نہیں ہے ہاتھ میں کال سرپدوش ہے میں وہ لکشن آپ کو بتاؤں گا لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کال سرپدوش ہونے سے آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو آپ یوں سمجھ دیجئے کہ جب کال سرپدوش آپ کے جیبن میں اس کا پرہاو گھٹیت ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے کاریوں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے دیلے آپ کے کاری ہوتے چلے جاتا ہے کام سکسیز آپ کو نہیں مل پاتا ہے چاہاں آپ کے کارے کے چھیتر میں ہو آپ کے سکشا کے چھیتر میں ہو تو یہ یہاں پر بڑی ایک عجیب سی بڑم بنا ہے کہ اس سے جو ہے آپ کو یہ پرولم فیس کرنے پڑتی ہے دوسرا ہے کہ اب روضتاؤں کو آپ کو کہینے پہ فیس کرنا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں سنتان کا پکش ہے ہیلتھ ہے آپ کا کیریئر ہے یہ ساری چیزیں اس سے اب روضتائیں جو ہے ان کا سامنے دیکھنے کو آپ کو ملتا ہے اب ہم سمجھ لیتے ہیں ہاتھ میں کال سرپدوش کنڑلی میں ہم سمجھ گئے ہیں ہاتھ میں یہ آپ کا شکر پروت ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں یہاں پر برشپتی پروت ہو گیا پھر سانی پروت ہو گیا پھر سوریا ہو گیا پھر بودھ پروت ہو گیا اس طرح سے یہ پروت بنے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد راہو اور کیتو جو خاص کر گرہ کے سططی ہیں وہ کہاں پر ہوتے ہیں منگل جیسے کہ آپ کی یہاں پر یہاں ہوتا ہے چندرمکس یہاں پہ ہم مانتے ہیں منگل کو ہم یہاں پر بھی دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اب ہم اس میں راہو اور کیتو کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا کام مول روپ سے ہمیں پڑھنے والا ہے آپ کا یہ اسطان بلکل مدھی میں آپ یہ مان لیجی یہ والا چھتر ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ کا راہو کا سطان ہونے والا ہے دوسرا اسطان آپ کا یہاں پر مان لیجیے ٹھیک ہے نا یہ آپ کا کیتو کا سطان ہونے والا ہے یہاں پہ ایک چیزیں ہیں آپ اس کو تھوڑا سا باری کی سمجھ لیجیے یہ آپ کا جیسے یہاں سے جیون ریکھا گئی بھی ہے اس کو ہٹا لیتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کی جیون ریکھا مان لوں یہاں سے گئی بھی ہے ٹھیک ہے نا اور جیون ریکھا یہ آپ کی جیون ریکھا ہوگی ہے یہاں سے آپ کی ہردی ریکھا ہوگی اور یہاں سے آپ کے ساتھ ساتھ میں مستش ریکھا ہوگی آپ کسی کی اس پرکار سے چلی جاتے اور کسی کی نیچے کی اور بھی آ جاتی ہے تو یہ آپ کا مستش ریکھا ہو گیا موٹا موٹا آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے یہ آپ کا ہڑدہ ریکھا ہو گیا اور یہ آپ کا مستش ریکھا ہو گیا ہڑدہ ریکھا اور یہ مستش ریکھا اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر آپ کے جیون ریکھا سٹارٹ ہو رہی ہے یہ اسطح یہیں پر آپ کا کیتو پروت ہوتا ہے کیتو یہ کئی بار کیا ہے کہ آپ کو اس طرح سے مچھلی کی آکار کبھی یہاں پر دکھائی دیتا ہے یہ اسطان اس پرکار سے کٹ جاتا ہے تو یہاں پر یہ مچھلی جیسا آکار بھی بنا دیتا ہے کئی بار اور کئی بار یہاں پر دو موہ ریکھا کر کے یہ سامنے دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ جو بھی ستتی ہو یہاں پر آپ سب سمجھتے کی منی بند ہوتے ہیں ایک لائن دو لائن تین لائن جو بھی ہوتے ہیں یہ منی بند کہا جاتا ہے تو یہیں پر آپ کا کیتو کا پربت مانا جائے گا ٹھیک ہو گیا اور بلکل مدی بھاگ میں ان ریخاؤں کے مدی بھاگ میں یہاں پر یہاں پر آپ کا راہو پربت مانا جائے گا راہو کا استان مانا جائے گا اب ان دونوں کے ایک چھوڑ میں دیکھا جائے تو یہاں سے جیسے کہ ہم نے اس کو یہاں پر راہو مان لیا ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے کیتو مان لیا اب ان استانوں کو آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہے ہے آپ کا ایک سائیڈ میں یہ پورا جو چھتر ہے یہ سارے گرے ایک طرح بھاگ ہے ٹھیک ہے نا یہاں سے آپ سکر سے لے لیچ اور یہ سارے پروت ایک طرح پڑھ گیا یہ آپ کا سارا کا سارا بھاگ یہاں پر کھلا رہ جاتا ہے تو یہ یہاں پر استطیب بنتی ہے آگر اس کے علاوہ ہم کیا لکشن یہاں پر دیکھیں گے ٹھیک ہے نا دونوں پروت ہم نے دیکھ لیا یہاں پر ان جاہو کے تو راہو کے بیچ میں یہاں پر اسی راہو پروت کے بیچ میں آپ سمجھ سکتا ہے یہاں پر ایک چکور آکار ایک مان لیجی آپ اور اس کے اندر اگر صرف دو لائنیں پڑی ہوں یا پھر کھڑی ہوں اگر اس پرکار سے چکور سیدھی لائنیں آگر ہوتی ہیں تو اس کو یہاں پر اچھا مانا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کا اچھا ہویا لیکن شپوچ کرو گی آپ کا یہ جو یہاں پر ریکھا ہے پڑی میں وہ آپ نے ایک دو تین یا چار جتنی بھی ریکھا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر ہیں اور اس کے علاوہ یہ اس پرکار سے جال بن گیا تو یہ ابھی کال سرپ دوش کو ہی درس آئے گا یہ ابھی اسی کی سرینی میں آتا ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا لکشن آپ کو بتا رہی ہے ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ ریکھا ہے ہماری یہاں سے یہاں نکل گی مان لوگ یہ ہماری جیون ریکھا ہے ہاں نا لائف لائن اس پرکار سے یہ دیکھ لیجئے یہ لائف لائن ہو گیا ہماری اسی سے جڑ کر کے آپ کی ردے ریکھا نیچے کیا اور آگئی ہیں یہاں سے آپ کی مس دیکھل کے ریکھا ہے یہاں پر دہان ریکھائیں جو ہوتی ہیں اگر ان میں اگر دو مو یہاں پر بھی ہے یہاں پر اس کے دو مو نکل آتے ہیں اس ریکھا کے بھی دوبرو آ گئے یا اس کے بھی یہاں پر'MT جو ہیں اوپر کی طرف یہ دو ریکھائیں یہاں پر بھی مل جاری ہیں یہ سنگل ریکھانا ہو کر کے ہڑ جگہ دو دو ریکھائیں اگر بن رہی ہیں تو یہ ابھی مکھ روح سے آپ کے کال سرپدوس کا ہی حصہ مانا جائے تو یہ کچھ پرمک سائن ہے جو آپ کو کال سرپدوس در ساتھ ہے ایک اور چیز ہے سنی پربت پر جو کی آپ کی بھاگی کی دیکھا پرمک لائن یہاں سے نکل کر یہاں جاتی ہے اور اس بھاگی ریکھا میں بھی اگر سین سچویشن ہوئی ہے اس طرح سے دو مو نکالاتے ہیں تو یہ دو مکھی اگر یہاں پر ہے صرف تب کوئی دکھت نہیں ہے یا پھر صرف یہاں کے پرارمبگ میں تب بھی کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اگر یہ دونوں طرف دو مو ہی ریکھا بن جاتی ہے تو تب یہاں بھی ابروتہ کا کام کرتی ہے یہاں بھی کال سرپدوس کا ایک سائن مانا جائے تو بڑا سپسٹ ہو چکا ہے تو یہ دونوں وندو اس میں آپ اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں ایک اور چیز ہم سمجھ لیتے ہیں پراہ کر کے کیونکہ بھاگی سے جڑائی یہ خاص ایک وشہ ہے کیونکہ بھاگی دی پربل ہوتا ہے تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ تب ایک بہت زیادہ جو کام کرنے والا نہیں ہے یا بہت زیادہ جو مہنتی پروش نہیں ہے پروشارتی نہیں ہے وہ بھاگی کے بس بھی کافی حد تک چلے جاتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ بھاگی ریکھا یا تو سیدھی نہ ہو کر کے جنجیر رومہ ہوتی ہے کئی لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا اس پرکار سے یہ دیکھا بھاگی ریکھا نکلتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے لیکن کئی بار مل جاتا ہے کئی لوگوں کے ہاتھ میں یہ ریکھائیں پھر اس پرکار سے ایک ڈبل سائگ ریکھا بھی ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ریکھائیں بھی آپ کے کالسرک دوست کو ہی درس آتی ہیں اب بات کرنے لگتا ہوں اپائی کے اپائی بہت سارے ایسے اپائی ہیں جو ہم کرتے ہیں میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں مور پنکھ والا اپائی بھی بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا اپائی ہے لیکن ویسے بیدی گرمڈیز ہی ہمارے یہاں ایک ایسا بیدی گوپائی ہے جو آپ کو صحیح اور شٹی گروپ سے آپ کو کنینے کنین رہا دیتا ہے تو بیدی گوپائی یا پھر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کال سربدوس کی ساندھی خود کیسے کر سکتے ہیں کیا کیا اس میں کرنی چاہیے پوجہ میں اس کے لئے بھی آپ کو الگ ویڈیوز بنائے آپ اس کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مہا مرتنجے یا سرپ غیتری منتر آپ جب سکتے ہیں اور اس کا لاب لے سکتے ہیں تو بنے رہیں فلالہ میں دیجئے جائے تنیوان